قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو شخص آئیں گے اور دونوں اپنے گناہ لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے کہے گا کہ جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی سیدھے جنت میں داخل ہو جا اور دوسرے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج کے دن میرے پاس تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے پہلے جہنم میں جاؤ اور گناہوں کی سزا بھگتو پھر اس کے بعد جنت میں آنا سوچنے کی بات یہ ہے کہ دو لوگ دونوں گناہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا اور دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہ کیا اور اسے جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے کہا ایسا کیوں اس وجہ سے کہ ایک شخص کو جنت کے اندر اس وجہ سے بھیجا جا رہا ہے کہ اس کی روش تھی طریقہ تھا راستہ تھا دنیا کے اندر کہ یہ لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا لوگوں کی غلطیوں پر پردہ پوشی کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نے میرے بندوں کو دنیا کے اندر معاف کیا یا دنیا میں تو میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا آج تو میری معافی کا زیادہ حق دار ہے اور دوسرے سق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو دنیا میں میرے بندوں کو معاف نہ کرتا تھا تو آج تو میری معافی کا حق دار نہیں ہے میرے پاس تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن